موسیقی خواتین جہاں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں مسئلہ ان کے وقار کا ہوتا ہے مذہب کا ہوتا ہے مسئلہ ان کے لئے کلچر کا ہوتا ہے ان کے سوشل نورمز کا ہوتا ہے موسیقی پڑھنے کا بڑا شوق تھا لیکن میرے سامنے ایسے رستے نہیں تھے کہ میں آگے اپنا ایڈوکیشن کنٹنیو کر سکوں لیکن میں نے سوچا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے گھر سے نکل کے کم از کم میں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے سپورٹ کروں دو ہزار تین سے میں نے کام التیت فورٹ کی ڈاکومنٹیشن سے سٹارٹ کیا ہم کام کرتے تھے تو دو لڑکیاں آگئی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بھی موقع دے دیں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپشن دیا کہ کیا آپ کارپنٹری کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے بلکل اگری کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کارپنٹری کرنے کے لیے تیار ہیں اب تک ہمارے پاس کوئی ایک سو دس خواتین ہیں جو ڈیفرنٹ ریٹس میں کام کرتی ہیں اورال اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈرائن بیس کوئی کام نہیں ہوتا صرف پریکٹیکلی کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو سکھایا تھا بیسیک ڈرائن کارپنٹری ایک آرٹ ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ ایک سائنس جیسا ہے پہلے پہلے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا جب میں آئی کارپنٹرز کے پاس اس ٹائم تاجگل اور ابراہیم نام کارپنٹرز تھے ہمارے ساتھ ان دونوں کے ساتھ جب میں نے اور گلشن نے سٹارٹ کیا تو ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا آری چلانا گنیا پکڑنا پینسل کھینچنا لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے آپ خواتین ہو کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ یا تو سلائی کڑھائی کر رہے ہیں یا تو ٹکچین لائن میں جائیں مرجنلائز فیملی سے ہم لوگ تعلق کرتے ہیں ہر کوئی بندہ ڈاکٹر یا پائلٹ نہیں بن سکتا اس لئے ہمارے لئے یہ فیلز مناسب تھا ہم نے سوچا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم یہ جاری رکھیں گے اس ٹائم معاشرے میں بہت سے مشکلات تھے ہمارے لئے ان مشکلات کو بھی ہم نے برداشت کیا ان کو چیلنج کیا اور ہم نے اپنا کام جٹ کے کیا تو ہمارے پیچھے دس خواتین آئے ہمیں دیکھ کے کہ یہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں مجھے پتا چلا آلتیت میں کسی اسپی میں لگ کیا کام کر رہی ہیں اس کو سکھا رہے ہیں تو پھر میں ایدھر اپلیکیشن لے کے آئی ہیں پہلے بہت در لگ رہا تھا مشینوں سے پھر میں کام سٹارٹ کیا تو آگے مجھے بہت سارا ڈر ختم ہو گیا کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوتے ہوئے بھی میں اپنے گھر والے کی حرف کر رہی ہوں مجھ سے جو بڑے ہوں کو میں پڑھا رہی ہوں اس لئے جیسے گھر والے بہت کچھ ہو رہے ہیں گھر جیسا ماحول ہے ہمارا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گھر میں انٹر ہو گئے اور گھر میں آزادی سے ہے ہم جیسے کی ماں باپ کا رشتہ بہن بائیوں کا رشتہ ہوتا ہے بہت سارے مرد حضرات آکے وہ کہتے تھے کہ اس کو بند کرنا چاہیے وہ یہ خواتین سے یہ کام غلط کرا رہے ہیں لیکن آج اگر دیکھیں تو وہ دنیا بشک تبدیل ہو گئی ہے اب لوگ ایکزیپٹ کرتے ہیں اس کیفے کا نام ہے خواسی کیفے جو کہ ہم پانچ عورتیں چلاتے ہیں اس پروپریشن کو میں نے اس لئے چوز کیا کیونکہ مجھے گوکن لائن بہت پسند تھا اور میرا پپا بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ گوکن کے خواتین کا ہاتھ کا بنا کھانا وہ کہیں پہ بھی نہیں جلتا ہے تو اس لئے ہمارے کیفے کا بھی ایک بڑا نام ہے اور یہاں پہ جتنے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ہر پہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ لکی ہو آپ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشن ہے یہاں کا امبرویڈری جتنے بھی اس پر پیٹرنز ہے اور سپیشلی آلتیت فورڈ کی کاروینگز کو اسی طرح سے ہم برقرار رکھنے کے لئے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم آپ ہر سٹی میں لے کے آئے اسے اپنے فرنیچئر میں اس کو انٹریوز کرے پہلے ہم کپلہ لیتے ہیں کپلے میں وہ نقشہ بناتے ہیں نقشہ کے بعد پھر اسے سلائی کرتے ہیں پھر فلنگ کرتے ہیں بعد میں اس کا فینیشنگ ہوتا ہے تاہیے میرے گھر والوں کو کچھ اخراجات میرے طرف سے ملتے ہیں میرا اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے میں کسی کا مختاج نہیں ہوتی گاؤں میں چاہ کے میں ایک ٹریننگ سینٹر کھلوں گی اور اس میں اپنے علاقے کے سارے خواتین کو لے کے یہ کام کروں گی وہ بھی اپنے گھر والوں کے لئے کچھ کمائیں گے اپنے بچوں کے لئے ملتیت میں ہی ایک ابھی ہم نے بلڈنگ بنایا ہے کہ وہ پروپر میوزک سکول ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے اسے میوزک کسی بھی کلچر کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ میوزک ہی ہے جو کہ لوگوں کو ان کے کلچر کے کلچر سے ڈیفرنس شو کرتی ہے جب میں یہاں پہ LLMC میں آئی تو مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ ایک آرٹیس تھے سرنیاز انہوں نے ہمیں یہ سکھا کہ نئی انسانیت ہوتی ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی بندہ ایڈوکیر نہیں ہے تو اگر اس کے پاس ایسے سکلز موجود ہیں ایسے ویلیوز ایسے نورمز اگر اس کے اندر وہ قائم ہیں تو فر وہ کچھ بھی کر سکتے جب ہم LLMC میں انٹر ہوتے ہیں تو بس کھو جاتے ہیں میوزک میں تو بہت ہی انٹریسٹن ٹھینز ہوتے آپ پہ صرف اونی میوزک میوزک ہوتے ہیں جو جردین ہی ہے یہ ڈیفکلٹ انسٹرومنٹ ہے اور میں ڈیفکل جو چیزیں ہوتے ہیں ان میں زیادہ انٹریسٹ رکھتی ہوں میری یہ خواہش کہ میں اور شیخ ہوں یہ جو ہے میوزک اپنے لائف میں کبھی نہیں چھوڑا ہوں ان فیچر میں بھی میوزک کو کنٹینیو رکھوں گی یہ وہ لوگ ہیں جو اپر کلاس سے نہیں ہیں بلکہ ایک لور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سارے غریب ہیں سارے الٹرہ پورز ہیں لیکن ان کو دو چار ایسے مواقع ملے ہیں جن کو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز ملے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے یا مرد سے اپنا آپ کو چھپا کے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ دنیا میں نکل کے دکھانا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں